شخص کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماہ مبارک کے فیض و برکات سے مکمل طور پر مستعفید ہو جب بلکل اور ساتھ ساتھا کو بتائیں گے شوگر کے مریضوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھیں لیکن ان کے لیے کیا اعتادی طاعتاویر اپنائی جانے چاہیے اس کے لیے ائرپورٹ دیکھئے شوگر کا مریض بہت آرام سے بلا خوف و خط روزی رکھ سکتے ہیں بس ضرورت ہے تو چند چھوٹی چھوٹی احتیاطوں کی سہری میں ایسی غزائیں کھائیں جو دیر سے حضم ہو عام دنوں میں شوگر کے مریض کو پراتھے کی اجازت نہیں لیکن سہری میں کم تیل والا پراتھا کھایا جا سکتا ہے جبکہ افتار کے وقت شوگر کے مریض کو ایک خجور کھانے کی اجازت ہے اور اگر شوگر کنٹرول ہے تو وہ دو خجوریں بھی کھا سکتا ہے چنے کی چاٹ دہی بڑے اور فروٹ چاٹ کھا سکتا ہے جبکہ تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے اگر کٹے ہوئے پھلوں میں تھوڑا سا لیمو شامل کر لیں تو بہت اچھا ہوگا روزے میں ایسے کام نہ کریں جس سے پسین آتا ہو اور تھکاوت کا احساس ہو کام کے دوران آرام کا وقفہ ضرور لیتے رہے اور ہاں دن میں دو سے تین بار شوگر کی سطح ضرور چیک کر آئیں ان معمولی احتیاطوں سے زیابتیز کے مریض بھی رمضان کی برکتوں سے برپور فیضیاب ہو سکتے ہیں اور خداوند کریم کی بارگاہ سے نعمت کے خزینوں سے اپنی جھولی بھر سکتے ہیں ناظرین شوگر کے مریضوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمام روزے رکھیں لیکن انہیں کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا ہوتی ہیں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر علی آوان صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا ڈیابیٹک پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم exactly جی ڈیابیٹک پیشنٹ 100% روزہ رکھ سکتے ہیں اور سارے روزے رکھ سکتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے لیے 1.5 مہینہ پہلے تیاری شروع کرنی پڑے گے اگر انسولین کی اوپر ہے تو انسولین کے رجیم چینج کرنے پڑے گے سہری میں انتہائی شورٹ ایکٹنگ یا الٹرا شورٹ ایکٹنگ انسولین آئے گی ہیں تو ان میں سلف اونال یوریس شگر کو تیزی سے لو کرنے والی ادویات سہری میں تقریباً بند کر دی جاتی ہیں یا الٹرا شورٹ ایکٹنگ سلف اونال یوریس دیے جاتے ہیں جبکہ باقی ادویات کے ذریعے روزہ بالکل رکھا جا سکتے ہیں ویکٹر ٹرائلز اور مختلف ٹرائلز میں یہ ثابت ہوا کہ روزہ رکھنے سے شگر کے مریض کی صحت بہتر ہوتی ہے HBA1C کولیسٹرولز اور دوسرے مارکرز جن کے ذریعے ہم ڈائی بیٹیز کو کابو سمجھتے ہیں وہ بہتر آئے ان لوگوں میں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے as compared to people جنہوں نے روزے نہیں رکھے تو روزہ رکھنا چاہیے اس طرح قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے صحیح تو روزہ رکھنا بالکل معنی نہیں ہے لیکن اپنے طبیب فیزیشن سے مشورہ اور پری رمضان تیاری ہمارے پاس ہمارے پاس عمومن یہ ہوتا ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے یا دو روزے گزر گئے تو خیال آیا کہ باقی کے روزے رکھنے ہیں تو اس میں پھر تیاری میں دو چار پانچ دن اور لگ جاتے ہیں اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈائی بیٹک پیشنٹ یقینی طور پر روزہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ پیشنٹ پہلے سے ہی ہائپو گلائسیمک ہوتے ہیں یا ہائپر گلائسیمک ہوتے ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں exactly ہائپو گلائسیمیا کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں sugar levels less than 60 یا symptoms of hypoglycemia in a diabetic patient اور ہائپر گلائسیمیا 200 plus سے ہم start کر لیتے ہیں یہ ہی ڈائی بیٹیز ہے تو ہائپو گلائسیمیا جن میں repeatedly ہو رہا ہے یا جن کو پچھلے ایک سال میں ایک سے زیادہ دفعہ hospital جانا پڑ ہے یہ وہ مریضیں جن کے لیے caution ہم use کرتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنا تو ہمیں عدویات کو بہت میچے لانا پڑے گا سہری میں میٹھے کا استعمال کرانا پڑے گا اور ایسا ہوں جی بالکل ایک بہت بڑی میتھ ہے کہ میٹھا نہیں کھا سکتا ابھی میں ماشاءاللہ بہت خوش ہوا لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا healthy carbohydrates good or bad carbohydrates آپ نیٹ پہ جائیے گلائسیمک انڈیکس پڑیے ہر پھل کا ابھی کھا 3 سے 4 پھل 2 سے 3 پھل 2 خجوریں 3 خجوریں یہ چیزیں اچھی ہیں خجوروں میں فوسفورس ہے جو کہ جسم کے لیے بہت فائدے مند ہے افتاری میں خجوروں کا رواج ہے diabetic patient میں ہم سہری میں بھی خجوریں کہتے ہیں چونکہ وہ لمبا عرصے کے لیے شگر کو کنٹرول رکھتی ہیں اور ہائپو گلائسیمیا ہونے سے بچاتی ہیں رمضان میں روزے کے دوران 2 سے 3 دفعہ شگر ضرور چیک کرنی چاہیے پہلی 11-12 بجے کی کریم میں کر لیں ہمارے لمبے روزے ہیں دوسری اثر کے وقت میں کر لیں اور ایک افتاری سے پہلے اچھا جیسا آپ نے گلائسیمک انڈیکس کی بات کی ہے کون کون سے فروٹس آپ سجیسٹ کریں گے جن کا گلائسیمک انڈیکس کنٹرول ہوتا ہے اور وہ پیشنٹس لے سکتے ہیں آج کل سٹاوبری بہت زیادہ ہی ہوئی ہے سٹاوبری کا گلائسیمک انڈیکس کم ہے اور اس کی ایک پہلی سٹاوبری میں آلموست 13 گرام شگر ہے 13 گرام is 1 and a half big spoon تو یہ بہت زیادہ نہیں ہے اسی طرح مینگو سے بہت لوگ درتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں آم کھا لیا تو کیا ہو گیا ڈیابیٹک پیشنٹ کو تو بانانہ اور مینگوز تو مینگوز تو مینگوز بلکل مینہ نہیں ہے احتیاط سے کھا نہیں ہے شگر لیولز کو کنٹرول کر کے کھانے ہائی فائیبر جو فروٹس ہیں مینگو ہائی فائیبر فروٹس میں آتا ہے اسی طرح بانانہ ہائی فائیبر فروٹس میں آتا ہے ایپل ہائی فائیبر فروٹس میں آتا ہے ہمارا ایوکاڈو ایک آج کل پھال ہمارے یہاں پہ آ گیا ہے اس کا گلیسیمک انڈیکس بہت کم ہے اسی طرح چیکو کا فروٹ چارٹ اگر بنائی جائے تو اس میں کوشش کریں کہ ایڈیسنل چینی ایڈ نہ کریں ہمارے رواج ہے کہ فروٹ چارٹ میں ایڈ کیا جاتا ہے شگرز اور شگری سیرپ ان کی بجائے لیمن کا استعمال کر لیا جائے پورشن چھوٹا کیا جائے یعنی آپ نے ایک پیالہ فروٹ چارٹ نہیں کھانی ایک پیالی فروٹ چارٹ کھانی ہے اور افتاری کو دو سے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے خجور پانی کی ایک بریک ہوگی اس کے بعد فروٹ چارٹ اور اگر آپ پکوڑا لینا چاہ رہے ہیں ایک یا دو پکوڑے لے سکتے ہیں سموسے کو اوائیڈ کریں دائی بھلوں کو اوائیڈ کریں ہم سوچتے ہیں دائی بھل یہ خوشک چیز ہے حالانکہ یہ فرائیڈ چیز ہیں جو پھلکیاں ہیں یہ بقائدہ آئیڈ میں فرائی ہو کے آئے ہیں اس کی جگہ چنہ چاٹ بنا لے حالو چنہ چاٹ بنا لے سیلڈ کا استعمال افتاری میں کریں وہ تیزی سے حضم نہیں ہوگا اور پھر تراویے کے قریب جا کے بے شک اشا سے پہلے یا اشا کے بعد اپنا پروپر میل لیں صحیح اچھا اس سوال اسے بھی بتائیے گا کہ جو پیشنٹس انسولین پر ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کیا سجسٹ کریں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو رمضان سے پہلے کافی عرصہ پہلے اپنی انسولین کو اڈجسٹ کرنا پڑے گا ہم موق فاسٹنگ کراتے ہیں یہ ایک پروپر پوری دنیا میں رواج ہے کہ روزوں سے پہلے مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ سہری کے ٹائم پر اٹھیں اپنا پروپر ایک ناشتہ لیں جس طرح آپ نے سہری لینے ہوگی اپنی نئی انسولین جو شورٹ ایکٹنگ انسولین اور پھر فاکہ کاٹیں دیکھیں کتنے گھنٹے تک آپ اپنا فاکہ اس انسولین سے کاٹ سکتے ہیں کچھ لوگوں میں midday میں hypoglycemia ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر midday میں hypoglycemia ہو رہا ہے تو ہم ان میں کیا کریں گے کہ ان کی شورٹ ایکٹنگ کی ڈوز کو اور تھوڑا سا کم کر لیں گے اس طرح تین چار روزوں کی تیاری یا ازمائشی روزے رکھوا کے جن میں نیت نہیں کی ہوتی ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں evening کی انسولین کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتے ہیں ایک بلکل افتاری کے ساتھ ہے ultra short acting میٹھا لیا دیکھیں جو انسولین پہ ہیں ان کے لئے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر وزن نہیں زیادہ وزن بڑھنے کا ڈر نہیں ہے وہ کھل کے میٹھا کھا سکتے ہیں یہ concept change کرنا ہے organic sugars کی طرف واپس آنا ہے شکر کی طرف واپس آنا ہے چینی کے بجائے تو ان کے لئے بہت آسان ہے کہ وہ اپنی ڈوز کو کلکولیٹ کریں کہ آج میں میٹھا لے رہا ہوں جس میں تقریباً ڈیڑھ سو گرام چینی ہے یا ڈیڑھ سو گرام شکر ہے یا ڈیڑھ سو گرام میٹھا ہے تو اس کی ڈوز ڈیوائیڈ کر کے ڈاکٹر نے میرے لیے 22 units لگائی ہے short acting یا ultra short acting افتاری کے وقت میں وہ لیں گے اور پھر اپنے میل کے ساتھ اپنی regular insulin جو لے رہے ہیں یا 70-30 لے رہے ہیں یا 25 یا 50 کیونکہ insulins کے بہت سی قسمیں available ہیں اور ان کو proper طریقے سے رمضان کے لیے adjust کرنا ضروری ہے اسی طرح صرف insulins کے اوپر جو لوگ ہیں بچے ہیں جو صرف insulins کے اوپر ہیں تو ان کو اپنی ڈوزز کو readjust کرنا پڑتا ہے چونکہ وہ رمضان سے پہلے چار دفعہ insulins لے رہے تھی لیکن جو بڑے ہیں جو کہ insulins اور tablets اکٹھی لے رہے ہیں ان میں تو کہیں دفعہ مارننگ کی insulins skip کر دی جاتی ہے مارننگ میں sensitizer sulfonylureas metformin کی tablet سے افتاری میں ایک دوز insulins کی ہے along with medicines after افتاری with the میر اچھا آپ نے افتاری کے ٹائم پر تو insulins units کا بتا دیا timings اور سب کچھ اگر جو سہری میں جو patients insulins لگاتے ہیں وہ کتنے like کتنے hours پہلے یا کتنے minutes پہلے insulins لگا لیں اور اس کے بعد وہ افتاری سہری کر سکتے ہیں یہ ایک ہمارے concept ہے کہ insulins کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پانچ من پہلے لینی ہے ہر insulins کا time فر رکھ ہے جو ultra short acting ہے وہ اگر آدھا گھنٹہ پہلے لیا تو آدھا گھنٹہ تک تو اس کا آثار ہی ختم ہو جاتے سہی تو آپ ایسا نہیں کرنا اپنے فیزیشن سے بات کرنی ہے کہ کتنی دیر پہلے مجھے insulin لینی ہے سہری کو بھی رمضان میں آپ اور ہم بھی چاہیں تو کر سکتے لیکن ڈائمیٹک پیشنٹ کو دو ہمیں ڈائمیٹ کرنا میرے پیشنٹ ہماری hypoglycemic اور hypoglycemic لائن جس میں سہری دوران calls آرہے ہوتی ہیں سہری کرنے آپ تو calls سنتے جا رہے نہیں بہت سے پیشن بہت سے ڈاکٹر کے پاس میں 24 آر ہیلپ لائن نہیں سہری اپنی روٹین سہری سے پہلے کرنی ہے یعنی سہری تین بجے ہمارے سہری ہو رہی ہے دھائی بجے کھانا شروع کرنے دھائی سے پونے تین تک کھانا لیں ٹیبلیٹ یا انسولین جو لے رہے ہیں وہ لیں اور سہری کے ختم پندرہ مند پہلے پہلے شگر چک جو کہ پچھلے کھانے سے آلماست گھنٹے پونے گھنٹے کے بات کی ہوگی اور اندازہ ہو جائے کہ اس سے کیا ہم پندرہ ستارہ گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر علی عوان سار 24 نیوز کو وقت دینے کے